جس نے نو مائی کیا اللہ اس کی نسلے ختم کردے اس ملک سے جس نے بھی کیا پاکستان کے خلاف اللہ ان کو ایک سیکنڈ کی چھوٹ نہ دے آئیان سٹیبلیٹی ایسی آئی گی کہ آسفہ زرداری کی خلاف جو الیکشن میں کھڑا ہوتا ہے ان کیا پیپرز مسترد کر دو اور جو پیٹے والا کھڑا ہے تو اس کو جیل میں ڈال دو اور ماشاءاللہ یہ دیموکرسی ہے دیموکرسی is the best دس لوگوں کو مارا ہے جس میں چار خواتین بھی تھی لٹر سے ان کو مارا ہے کہ یہ سائن کرو پھر اس کے بعد ان سب کو لاکھ لاکھ روپے دیا گیا ان کی ویڈیوز بنائے گئی ہیں گوھر بیلسٹر گوھر نے کہا تھا کہ ان کو تو اپنی فیملی بھی نہیں ایکسٹ کرتے کیا امین ایز الیکٹو کے آئے ہیں کہ یہی کچھ کر کے آپ بہاں پہنچے تھے یہی ریڈ لائن خان ہے یہ کروس ہو گئی تو ہم اس کو نہیں اور للکہ بھی تو انہی سے باتچیت کرتے رہے ہیں وہ کونسی باتچیت ہوتی تھی کیا وہ مداخلت نہیں تھی ان کی سیاست میں یا آپ نہیں دعوت دیتے رہے تو اسی کامیابی کا تو نتیجہ نہیں ہے کہ آج وفاق میں اور پنجاب میں آپ کی حکومت ہے نیا نواز شریف 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 مریم نواز حمزہ شریف پیڈی ایم پارٹ ون جب آئی تھی تو وہ غربت ختم کرنے آئی تھی بات ماشاءاللہ جاتے جاتے غریب کو ختم کر گئے بلکوں نون کو ہم سب کو کہ خان کی حکومت ہو گرانی تو سارے اکٹھے ہو جاؤ تو یہ ماشاءاللہ ان کی میسا کے معیشت ہے میسا کے وٹیور 62 ملین ڈالرز چائنا نے اس ملک میں انویسٹ کیا امریکہ نے کتنا انویسٹ کیا لیکن تھلے ہم ان کے لگ جاتے ہیں لوگ تانگ آ دیں 76 سال سے یہ سسٹم چل رہا ہے سسٹم نہیں چل رہا یہ پھٹ گیا یہ سسٹم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین زمنی انتخابات میں نون لیک نے کیسے دانلی کی کیسے آروز کو اٹھایا گیا ان کو لٹر مارے گے کیسے ان سے فارم فورٹی فائب پر دسخط کروائے گے اور کس کے کہنے پر یہ سب کچھ ہوا آج طریقہ انصاف کی شندانہ گلزار سب کچھ سامنے لے آئی آئیں پہلے شندانہ گلزار کی زبانی سنتے دل سے بات کرتے ہیں شندانہ گلزار صاحبہ مجھے بتائیے کہ یہ نون لیک دعویٰ کر رہی ہے کہ ابھی جو زمنی انتخابات ہوئے تھے اس میں جو آپ کا دھانگی کا بھیانیاں ہے وہ تو ختم ہو گیا وہ کہتے ہیں کہ ہماری کارکردگی دیکھیں دو ماں میں مریم نواز کی کارکردگی پنجاب میں ایسی تھی کہ عوام نے ان کے حق میں ووٹ دیا ہے مانتی ہیں آپ اس بات کو زمنی انتخابات میں کیا ہو گیا تھا آج فرولی کی انتخابات جو ریزرٹس سے اسے بلکل مختلف تھے شکر ہے پاکستان میں ابھی بھی کچھ سچے لوگ ہیں بے شک وہ مالدار نہیں غریب ہیں پھر غیرت والے ہیں شیخ وقاس اکرم نے بتایا ن.A.119 میں چالیس آروز کو اٹھا کے لے گئے گورنر ہاؤس ماشاءاللہ گورنر ہاؤس اب ایک پریزن کا کام بھی کر رہی ہے تیس آروز بچاروں نے در کے مارے جو فارم پینتالیس چھاہتالیس ان سے کر رہی ہے سنتالیس کی تو نوبت ہی نہیں آئی نا ادھر یہ سائن کر دیا یہ جاتے ہیں وہ دس کا کبھی سنا تھا سنیں نا دس لوگوں کو مارے جس میں چار خواتین بھی تھی لٹر سے ان کو مارا ہے کہ یہ سائن کرو پھر اس کے بعد ان سب کو لاکھ لاکھ روپی دیا گیا ان کی ویڈیوز بنائے گئے ہیں وہ تو ویڈیوز پروف بھی ہیں کہ جی آپ ان کیس آپ کا ضمیر اٹھ جائے کمیشنر آونپنڈی کی طرح تو پہلے سی ویڈیو تیار ہو کہ انہوں نے پیسے لیے تھے جھوٹ کہہ رہے ہیں یہ ویڈیوز آپ لے جا رہے ہیں کورٹ میں وہ کہنے جو ان کی ویڈیو بنی ہیں وہ کہنے کہ ہمارے پاس ہے اب اس پر دیکھا جائے گا لیکن this is news from him in the assembly hall on the floor of the house یہ اوتھ نیچے جیسٹیٹمنٹ ہوتی اوپر قرآن نیچے بات کرتے ہیں دوسری بات معذرت کے ساتھ جب پاکستان جب یہ ووٹ اف نو کانفرنس ہوا تو اس وقت ٹریجوری میں ستارہ بلین ڈالر تھے عرب ڈالر محمد زبیر صاحب کی اٹھا کے دیکھ لیں انٹرویو وہ پی ٹی آئی سے نہیں ہے مفتہ اسماعیل صاحب کی انٹرویو اٹھا کے دیکھ لیں وہ پی ٹی آئی سے نہیں ہیں شاید خاکان عباسی کی دیکھ لیں وہ پی ٹی آئی سے نہیں ہیں اور وہ آپ کو بتا دیں گے کہ دیوالیا پاکستان میں دور دور نظر نہیں آ رہا تھا اور ایک سر نون لیگ سے یہ تینوں نام جو آپ نے لیے وہ نون لیگ میں بھی نہیں ہیں ایکزاکٹ کہیں تو ہے نا ٹھیک ہے اور نہ وہ پی ٹی آئی میں تیسری بات دیکھیں ٹیکس ٹیکس نیٹ بڑا ہونا چاہیے بجے بھی ایک ملک کا پرائم منسٹر کہتا ہے کہ میرے پاس ایک توفہ ہے گھڑی ساڑی چار ملین ڈالر کی اب ساڑی چار ملین ڈالر اب تو بہت ہو گیا اس زمانے میں تقریباً چونتالیس کروڑ تھا یہ باپ کوئی دو ہزار تیرہ کی بات کر رہی ہوں اور چونتالیس کروڑ کی گھڑی پہنے والا آدمہ پانچ پانچ لاکھ روپے ٹیکس دیتا ہے سالانہ میاں نواز شریف کی بات کر رہی ہوں وہ پرائم منسٹر تھا اس ٹائم تو کیا ٹیکس نیٹ بڑے گا غریب کو مزید برباد کرنے کے لیے کیونکہ مجھو تو ہی لگتا کہ کبھی بھی ان خاندانوں پر ٹیکس دلیں گے کبھی بھی نہیں جی ران ہے ساندزل صاحب دیکھیں خان صاحب کی بھی تو ٹیکس کی بات کر رہے وہ تو خیر ڈیڑھ لاکھ یا لاکھ روپے آج وہ ٹیکس دے رہے تھے اور انہوں نے کتنی بڑی مہنگی گھڑی جو ہے وہ بیج کے اس کو ڈیکلیئر بھی نہیں کیا تو دیکھیں یہ باتیں میاں صاحب کی جو کمپنی اور کمپنیز ہیں وہ تو میسیف ٹیکسز دیتی ہیں اور وہ بھی ریکٹ پہ ہیں لاؤس ٹیکلیئر کرتی ہیں ہم کے ذرے نکال لے ریکارڈز آپ دیکھیں بھائی ہر سال لاؤس ٹیکلیئر کرتی ہیں دیکھیں آپ کے پوائنٹ میں ضرور مدہ ہوتا اگر آپ خان صاحب کے بھی ٹیکس کے بارے میں بتاتی ہوں ایک چیز دیکھی ہوئی ہے بھائی ایک چیز دیکھی ہوئی ہے تو اس کے اندر آپ کو یہ نظر آئے گا کہ خان صاحب تو بالکل ہی ٹیکس نہیں دے مجھے صاحب ایک آخری بات بتا دیں جو اعتجاج رہے ہیں یہ ٹوٹا پوٹا جو اعتجاج ہو رہا ہے چونکہ جو آپ کی قیادت اس وقت باہر ہے وہ خود اختلافات کا شکار ہے چونکہ برگزی لیڈر آپ کا جیل پہ ہیں کوئی امپیکٹ کیوں نہیں بنا پا رہے آپ کوئی تفتہ نہیں دے رہے اس حکومت کو وہ کیوں آپ سے دنیں گے یا خوف زدہ ہوں گے دو سو سے زیادہ ہے امینیز بیٹھے میں ٹریجری بینچز پہ ہم سو سے کام ہیں اس طرف ہمت نہیں تو کیے بات کریں وہاں پہ جب ہم کھڑے ہو جاتے ہیں سب کو پتا ہے گوھر بیرستر گوھر نے کہا تھا کہ ان کو تو اپنی فیمیلی بھی نہیں ایکسٹ کرتے کی امینیز الیکٹ ہو کے آئے ہیں تو وہ فکر نہ کریں دوسری بات ہم کیوں دشمن کو آسان دن دکھائیں ہم کیوں اپنی افیکٹیو سٹرائٹیجی سارے باہر لے کے آئے کب دکھانے آپ نے اپنی سٹرائٹیجی ہماری سٹرائٹیجی پاکستان کو بچانے کی ہے اپنے لیڈر کو بچانے کی ہے لیکن پاکستان فرس فوریور ان آلویز پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ان سے بات کی جائے گی جن کے پاس اس ملک میں اختیار ہے اور آپ کو پتا ہے نا کہ یہاں پہ پاکستان میں اختیار کس کے پاس ہوتا ہے دیکھیں دو تین چیزیں میں پہلے کلیر کرتا انہوں نے کہا کہ ہم نے کوئی اڈے دے بھی ہیں دیکھیں پہلی پاتھ تو یہ کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اور اگر ایسی کوئی بات ہوئی تو وہ دھکی چھپی نہیں رہے گی وہ عوام کے سامنے آ جائے گی تو ایک پروپوگینڈا کی اوپر آپ اپنی جو ہے وہ نیرٹیب یا ڈیبیٹ کو بیلڈ کریں یہ نہایتی غلط ہے اس ملک کو کنفیوژن کی ضرورت نہیں ہے اس ملک کے اندر ہم نے سٹیبیلٹی لانی ہے اور وہ کنفیوژن اور پروپوگینڈا کر کے نہیں آئے گی نمبر ایک نمبر دو یہ کہنا کہ ہم جو ہے وہ باتچیت آئی ایس آئی یا فاج کے سینئر افسروں کے ساتھ کریں گے اور دوسروں کے ساتھ نہیں کریں گے اس کا کیا مطلب ہے کیا نو مئی کو یہ باتچیت کرنے نہیں گئے تھے دس شہروں کے اندر فوجی تنصیبات کے پاس جب یہ دھرنا دینے گئے تھے تو وہ بھی ایک فارما باتچیت تھا انہی اداروں کے ساتھ تو اس کا کیا نتیجہ آیا اس کا نتیجہ تو بڑا خطرناک آیا کہ اس ملک کے اندر اینارکی کی طرف آپ اس کو لے جانے لگے تھے جب آپ سیاست کے اندر اداروں کو اوپن لی ڈریک کریں گے اور آپ کہیں گے کہ ہمارے سارے مطالبات ان کے ساتھ ہیں اور وہ مطالبات پورے نہیں ہوں گے اور آپ اپنی عمام کو کال دیں گے کہ آئیں جہاں وہ بیٹھیں ادھر جا کے پھر ہم باتچیت کرتے ہیں تو پھر نو مہی کا نتیجہ آئے گا اور پھر آپ کہیں گے کہ اس میں تو ہم شامل ہی نہیں ہیں یہ تو ہمارے خلاف سازش ہے یہ تو لندن پلان ہے تو یہ وہ باتیں ہیں جن کی اوپر آج نشاندہی کرنے کی ضرورت ہے کہ یہی کچھ کر کے آپ وہاں پہنچے تھے یہی ریڈ لائن خان ہے یہ کروس ہو گئی تو ہم اس کو نہیں اور للکار تھے تھے آپ انہدارے کے لوگوں کو تو یہ ہم تو دیکھیں ہماری پوری موہن جو چلی پی ڈی ایم سے کی تو تھی وہ تو تھی کہ ان کو سیاست کے اندر مداخلت نہیں کرنی آپ بلکل ٹھیک بات کہہ رہے ہیں یاد ہے جب آپ اپوزیشن میں تھے اور عمران خان کا ایک پیج چل رہا تھا جب وہ وزیر آزم تھے تو آپ لوگ بھی تو غیر سیاسی قوتوں کے ساتھ جا کے آپ کی بھی تو مذاکرات ہوتے رہے اور یہ اسی کامیابی کا تو نتیجہ نہیں ہے کہ آج وفاق میں اور پنجاب میں آپ کی حکومت ہے نیا نواز شریف شریف مریم نواز حمزہ شباز عساق دار سمیت اور بھی جنون لیگی جن پر کیسز تھے وہ ساری کیسز ختم نہیں ہو گئے نہیں نہیں بات یہ ہے کہ ہمارا موقف کیا تھا آپ نکال کے دیکھیں ہم کہتے تھے کہ ان کو سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے یہاں ان کا موقف خان صاحب کا جب وہ ان کو نکالا گیا آئینی طریقے سے وہ کیا تھا کہ ہم تو ان سے بات چیت کریں گے آپ بھی تو ان سے بات چیت کرتے رہے ہیں وہ کون سی بات چیت ہوتی تھی کیا وہ مداخلت نہیں تھے ان کی سیاست میں یا آپ نہیں دعوت دیتے رہے نہیں نہیں ایسا نہیں ہے ہمارا نعرہ یہی تھا کہ مداخلت نہیں ہونی چاہیے اور ان کا نعرہ یہ ہے کہ ہم بات چیت ان کے ساتھ کریں گے ہم آپ کے ساتھ نہیں کریں گے آپ کے رانہ سنہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ ملک شریف عمران خان سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں یعنی کہ اب تیار ہیں ماضی میں وہ بھی تیار نہیں تھے ماضی کی جو آپ بات کریں یعنی کہ دونوں کا سٹیٹس پر سیم ہی تھا پھر تو دونوں نہیں چاہتے تھے حکومت کی تو ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپوزیشن کو انگیج کرے اور اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ محال کو تھنڈا کرے ہم نے ان کو اسیمبلی کے اندر دعوت دی اسیمبلی پلیٹ فارم ہے ڈیبیٹ کا اسیمبلی سے ملک کے مسائل کے حل لکھ لیں گے اسیمبلی کو یہ چلنے دیں وہاں ان کی بات بھی سنیں گے وہاں ایک نیوٹرل سپیکر ہے جو ان کو زیادہ وقت دے گا وہ سب کہتے ہیں پہلے منڈٹ واپس کر دیں بعد پھر ہم آپ کی بات بھی سنیں گے اور سارے بزنسز بھی چلنے دیں گے میں آپ کی بات ذرا پوچھوں ایک منٹ منڈٹ دیکھیں بات کے بعد یہ ہے دو ہزار اٹھارہ میں ہمارا یہ موقف تھا کہ انہوں نے ہمارا منڈٹ چھینا ہے ہم کوویٹ کی میٹنگز میں بیٹھے گئے وہاں سے اٹھ کے چلے گئے ہم نے مساکہ معیشت کی بات کی وہاں سے اٹھ کے چلے گئے آج یہ کہتے ہیں کہ منڈٹ جو ہے وہ ان سے چھرایا گیا یہ ان کا موقف ہے لیکن آج ہم پھر معیشت کی بات کے اوپر بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں ہم ان کے لیے بات چیت کرنے کے لیے اور یہ کہہ رہے ہیں جانیاں جو ہے وہ مذاکرات کا آپ کا آپ مذاکرات کریں گے اس سے جس کے پاس اس ملک میں اختیار ہے لیکن جن کے پاس اختیار ہے وہ آپ سے کیوں مذاکرات کریں گے کوئی خاص وجہ دوپل آپ نے صحیح فرمایا ان کے پاس کوئی وجہ نہیں ہے سوائے اس ملک کی ڈوپتی وے ایکانومی بہت ساری بات یہ تھی میں کوشش کروں گے کہ بریفلی ان کو بھی رفا کروں کیونکہ I think فیکٹ سپیک فر دمسلوز پی ڈی ایم پارٹ ون جب آئی تھی تو وہ غربت ختم کرنے آئی تھی بات ماشاءاللہ جاتے جاتے غریب کو ختم کر گئے آپ خود دیکھ لیں پتہ نہیں آپ کتنے میرے یا میں کتنی ہوں گی بات ہمارا آج دو مہینے کا بجلی کا اسی ہزار بلایا ہم دو ماں بیٹی اکیلے گھر میں پتہ نہیں نہیں کونسے وہاں پہ مشینری چلائی ہے تو حال تو ان پاکستان کا یہ کر دیا ہم جب جا رہے تھے ستارہ روپے بجلی کا ایک یونٹ تھا اب پچھتر پہ پہنچ گیا ہے تو قابلیت تو اسے ہی صاف ظاہر ہے معذرت پہ ساتھ دوسرا پی ڈی ایم کی سربراہ مولانا فضور ایمان تھے انہوں نے ندی ملک صاحب کے ساتھ انٹرویو کیا ہے کہ ہمیں جنرل باجوا نے بلایا پیپل کو نون قوم سب کو کہ خان کی حکومت ہو گرانی تو سارے اکٹھے ہو جاؤ تو یہ تھا ماشاءاللہ ان کی میسا کے معیشت ہے میسا کے وہ جنر باجوا قرآن کی قسمیں اٹھا رہے ہیں اٹھا لے پبلک میں لیکن ایک بات بتاؤں رشدہر ہر کسی کے ہوتے ہیں دوست ہر کسی کے ہوتے ہیں میرا بھی سارا خاندان فوج میں ہے خواجہ حاصف صاحب بیٹھے تھے بریگیٹیر اجازت صاحب کے ساتھ یہ جو جمہوریت کی بات ہوتی دسکشن کی کیا کام ہے بریگیٹیر اجازت کے ساتھ آپ کیوں بیٹھتے ہیں بریگیٹیر باجوا کا سوسر تھا پورا پی ڈی ایم تو بھئی سے operate کر رہا تھا but doesn't matter دیکھیں یہ historical جھوٹ ہے سب بولتے ہیں I don't blame anyone خان صاحب کو نہیں پتا تھا ان باتوں کا سب کو پتا تھا but we were watching دیکھیں جب Amerika order کر دے تو پھر تو yes sir تو کرنا پڑے گا کیونکہ ہمارے تو سارے my baap وہ ہیں خان صاحب yes sir والے نہیں ہیں وہ absolutely not والے ہیں exactly 62 billion dollars China نے اس ملک میں invest کی امریکہ نے کتنا invest کیا لیکن تھلے ہم ان کے لگ جاتے ہیں لیکن سب سب کو بتانا چاہیے تھا اس کا قوم کو یہی تو بتا رہی ہوں اب دیکھیں یہ میرے بھائی میں بات کی 2018 کی بہت اچھی بات انہ نے کیے گابول صاحب نے لیکن یاد رکھیں 2018 میں ہم 184 سیٹھ رہتے ہم سے 45 سیٹھ چوری کی گئی تھی اس election میں بھی I agree with him اتنی جتنی دھانگلی ہوئی تھی تاکہ یہ سارے مانگے تانگے کہ جو آجاتے ہیں آپ کے اتحادی ان کے ساتھ اب حکومت بنا لو hybrid government چاہیے I agree کہ وہ بہت ہی دھانلیوالی government یہ بھی اچھا لیاری کہ جو بات کر رہے وہ لیاری کہ میں آج کسی پارٹ میں بیٹھا ہے اب کپتہ چل جائے گا کہ سچ کے در ہے جھوٹ کے در ہے آگے جہاں بات ہو رہی ہے National Assembly میں Form 45 کہ strangers in the house بیٹھے ہوئے ہیں میں نہیں کہہ رہی ہوں ہمیں تو بولنے کی ضرورت ہی نہیں یہ تو ایک دوسرے کی پیچھے پڑے میں ہے آخری بات نو مائی والے میں اس بات پہ آمین کرتی ہوں کہ جس نے نو مائی کیا اللہ اس کی نسل ختم کر اس ملک سے جس نے بھی کیا پاکستان کے خلاف اللہ ان کو ایک سیکنڈ کی چھوٹ نہ دے I agree with my brothers on this اور فائنی یاد رکھیں پاکستان میں سٹیبلیٹی ایسی آئی گی کہ آس فزرداری کی خلاف جو الیکشن میں کھڑا ہوتا ہے ان کیا پیپرز مسترد کر دو اور جو پیٹے والا کھڑا ہے اس کو جیل میں ڈال دو اور ماشاءاللہ یہ دیموکرسی 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 بیس روینج ووٹ کو عزت دو محضرت پیزار پارس ہم کس کو بے وکوف بنا رہے ہیں خود کو بنا رہے ہیں there are good people I tell you again there are good people in this country ان کو آگے نہیں آدیل نہیں دیا جاتا کیونکہ شریفوں کو عزت داریوں کو آگے کرنا ہے ملک ڈوب رہا ہے سب کے سامنے ڈوب رہا ہے لوگ تانگ آگے ہیں 76 سال سے یہ سسٹم چل رہا ہے سسٹم نہیں چل رہا یہ پھٹ گیا یہ سسٹم یہ غریب کیلئے نہیں چلتا یہ میڈل کلاس کیلئے نہیں چلتا یہ فائی فیسر جو آپ کے سیکھ ہیں جو میڈیا ہاؤس والے ہیں جو مولوی ہے جو بیوروکرات ہے ہر جگہ ہوں گے ان سب کو اپنی ناظرین آپ نے تینوں میں ایمانوں کی گفتگو سنی شندانہ گلزار نے بلکل ٹھیک کہا کہ جب ہم حکومت چھوڑ کر گئے تھے اس وقت بجلی کی قیمت اٹھارہ روپے پر جنر تھی اور آج پر جنر ستر روپے تب پہنچ چکی ہے شندانہ گلزار نے کہا کہ ہم گھر میں دو افراد ہیں اور ہمارے گھر کا بجلی کا بل دو مہنوں کا اسی ہزار پہ آیا ہے آپ خود حساب لگائیں کہ ایک غریب جس کی آمدنی بیس ہزار ہے وہ اسی ہزار بل کہاں سے ادا کرے گا مجودہ کرپٹ گمرانوں کو نہ غریب عوام کا خیال ہے نہ اس بات کی پرواہ ہے کہ غریب تین وقت کی روٹی پوری کرے گا یا وہ اتنے زیادہ جو بل بیج رہے ہیں ان کو ادا کرے گا یہ ملک میں اسٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں کیا ملک میں اس طرح سے اسٹیبلٹی آئے گی کہ آسفہ زرداری کے مقابلے میں جو بھی کھڑا ہوتا ہے اس کو اٹھا لیا جاتا ہے تحریک انصاف کا اگر کوئی رکن آسفہ زرداری کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے تو اس پر مقدمات دائج کر دیے جاتے ہیں اور اس کو جیل میں بند کر دیا جاتا ہے اور بلا آخر آسفہ زرداری بلا مقابلہ ہی جیت جاتی ہیں اور زمنی انتخابات میں یہ کس زید کی بات کر رہے ہیں زمنی انتخابات میں آروز کو اٹھا لیا گیا جن میں تین خواتین بھی شامل تھی ان کو لٹر مارے گئے اور ان سے فارم فورٹی فائف پر دسخط کروائے گئے اور پھر ان سب کو ایک ایک لاکھ روپے دے کر ان کی ویڈیوز بنائی گئی تاں کہ اگر ان میں سے کوئی بھی کمیشنر کی طرح زبان کھولنے کی کوشش کرے تو یہ ویڈیوز دکھا کر اس کو بلیک میل کیا جائے اور کہا جائے کہ یہ انہوں نے رشوت لی ہے اور اس پر دسخط کیے ہیں ناظرین نون لیگ کی دھانلی کے اس وردات کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ